مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل سورہ یعسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو دنیا میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اس کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غفلت اسے کہتے ہیں آپ پر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہو کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو لیکن آپ بالکل بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت بڑی مصیبت کیا ہے بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرا سارا سیٹ اپ میری ساری فائلیں بند ہونے والے ہیں جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے پیغمبر آکے انسان کو بتاتے ہیں کہ مرتے ہی تمہاری ساری فائلیں بند نہیں بلکہ کھلنے والے ہیں جو کچھ مزے ہیں یہ اس دنیا میں ہیں اس کے بعد آگے مزے نہیں آگے جواب ہے حساب و کتاب ہے جس آدمی کے سامنے حساب و کتاب نہیں ہوتا وہ بڑی بے فکری کی زندگی گزارتا ہے جیسے آج دیکھ لیں آن اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے کھانے کا پینے کا اپنی ایک حیوانوں جیسے زندگی بس خواہشات خواہشات پوری کرنی ہے اور انسانوں کے حقوق بھی اتنے جتنے آپ کی خواہشات سے متعلق ہو جن حقوق سے خواہشات پر زد پڑتی ہے ان حقوق کے بھی یہ قائل بولو نہیں عورت کا حق ہے اسے بیوی بنایا جائے یہ گرل فرنڈ بنانے کے قائل ہیں حالکہ بیوی بنانے میں اس کو حق بولو زیادہ مل رہا ہے لیکن اس سے عیاشی میں کمی آ رہی ہے عورت کا اس حق کے یہ قائل نہیں ہوں گی ویمن رائٹس کرتے رہیں گے عورتوں کے حقوق مگر وہ حقوق جس میں مرد کو قربانی دینی پڑے وہ والے حقوق نہیں ہیں یہ نہیں مانتے بھو رہے بھو رہے کیا لبرل لوگ بھی نہیں مانتے انسانیت کے حقوق کی صبح و شام بادیں کریں گے مگر باپ اور ماں کو حق دینے کے لیے تیار بولو نہیں کیونکہ اس سے آپ کی آیاشیوں پہ زد پڑتی ہے لہذا بوڑھے باپ اور بوری ماں کے حقوق کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے ان کے ہاں کسی سے پوچھے نا اس لبرل آدمی سے کسی جو دنیا پر آس آدمی ہو پوچھے ذرا باپ کی حقوق کیا ہے اس کو نہیں پتاؤں گے ماں کے کیا حقوق ہے نہیں پتاؤں گے کیوں اس سے آپ کی آیاشیوں پہ زد پڑتی ہے اولاد کے اتنے حقوق کے قائل ہیں جس سے آپ کی آیاشیاں خراب نہ ہو بس اس سے زیادہ آپ جاؤ گے جہاں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوں ان حقوق کے یہ قائل بولو نہیں اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ انسانوں میں بھی ان انسانوں کے حقوق کے قائل ہیں جو اپنے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے وہ انسان جو کسی عدالت میں نہیں جا سکتا اس کا کوئی حق نہیں ہے اسلام نے ماں کو جب حمل ٹھہر جائے اس حمل کی حفاظت والدین کے ذمہ لازم قرار دی ہے اس حمل کو گرانے کی اجازت بولو نہیں دی لبرل لوگوں کے ہاں اس حمل کو گرا دو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس ہو اچھی طرح یہ واقعہ اور سے سنیں خاص طور پر وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے اپنے گھر کا محول مذہبی نہیں بناتے ان لوگوں کے لیے ہی ہیں مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو ایک بہت مہنگے اور موڈرن اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے اسکول کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہے خام خمے اسکول والے میرے پیچھے پڑھ جائیں گے اور ایک اسکول ہو تو آدمی نام بھی لے نا درجن وہ اسکول ہیں میجوریٹی تو اسی طرح کے اسکولوں کی ہے بہت موڈرن اسکول میں بھاری بھر کم فیسیں دے کے اپنی بیٹی کو میں نے پڑھایا اسکول کوئیڈکیشن تھا محول بہت لیبرل قسم کا کیونکہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی یہ مذہبی اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پڑھائی نہیں ہوگی تو کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری بچی کے بوائی فرینڈ ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے اور یہیں تک معاملہ نہیں تھا راتیں گزار رہی ہے ان کے ساتھ اور پینہ پلانے کا شغف بھی شروع ہو گیا پینے پلانے کا شغف بھی اب پتہ نہیں وہ سٹا لگا رہی تھی مجھے یاد نہیں شراب پی رہی تھی یا شیشہ پی رہی تھی یا یہ شیشہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں کیسے پیتے ہیں شیشہ تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے اپنا موں دیکھو پیتے پتہ نہیں کیسے ہیں سمت بانڈ بھی لوگ سنگ رہے ہیں یہ ہیں سکون ہم چاہے سے بیزار آئے ہیں میں نے ایک مہرے نفسیات تھے امریکہ کے ان سے کہا میں دوبارہ چاہے چھوڑنا چاہتا ہوں اچھی بلی چھوڑ دی تھی خام کھا میں دوبارہ ٹینشن پھالی انہوں نے کہا کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا ایک کام کھا ہے کہ کوئی فائدہ تو ہے نہیں انہوں نے کہا مفتی صاحب لوگ ہیروین پی رہے ہیں چرز پی رہے ہیں ہٹھ کے کھا رہے ہیں اس محول میں چاہے تو کم از کم چلتی اتنا بھی نیک بلنے کی کوشش نہ کرو انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر ہی تھپکی لگا کے جا رہے ہیں تو کیا کرو خیر اچھی چیز نہیں ہے تو اب وہ کہنے لگے کہ وہ بچی کیا کر رہی ہے پینے پلانے سے بھی اس کو شہو ظاہر ہے جب بچیوں کے وائی فرینڈ بھی ہو پینہ پلانا بھی ہو تو ماں باپ سے بدتمیزی اس کا ایک لازمی جز ہے وہ لازمی والدین کے ساتھ بدتمیز بھی بولو نا ہوگی بولنے میں کیا جا رہا ہے ہوگی کیونکہ اببہ اممہ آپ تو پسند نہیں کرتے ابھی تک ہمارا معاشرہ شکر ہے گوروں کی طرح بہت زیادہ کنٹرول سے باہر نہیں ہوا خود ہی لا کے پکڑا رہے ہیں پیو نکلو آیا سے کیوں نہیں پیری بچی بھی تم پیو جیسے ہمارے والد صاحب چائے بچا کے ہمیں دیتے تھے آخر میں اللہ ان کے مقبرت سروائے یہ چیزیں اولاد کو یاد رہ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے والد صاحب کی یاد اپنی جب بھی چائے پیتے تھے بچا کے جو بچہ قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو بلاتے تھے رو یہ لو بڑا سا اولاد کو ٹائم دیا کریں صرف زندگی بھر ماں باپ یاد رہتے ہیں انسان تو وہ کہنے لگے بی بی رہی ہے وائی فرینڈ بھی ہیں پتتمیز اتنی کہ ایک بات اس سے نہیں کر سکتے میں نے کہا دیکھیں آپ نے جس اسکول میں پڑھایا وہاں تو کلچر یہی ہے وہاں تو ٹیچر سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ تم اپنی زندگی میں کیا ہو آزاد تو اصل جو بات میں بتانے والوں وہ اب کی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن میں اب توبہ کر چکا ہوں اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں کہ اللہ میں نے اپنی بچی کو غلط اسکول میں اینڈمیشن کرا دیا غلط محول دیا مذہب کی طرف نہیں لے کر آیا اب جب توبہ کر لی ہے تو اللہ میری پکار سنتا کیوں نہیں ہے اب پچھٹی کیوں نہیں ہو رہی یہ سمجھنے کی بات ہے یہ بات میں نے ان سے نہیں کی جو آپ سے کر رہا ہوں اصل جواب ان کو جو دینے کا تھا وہ اس لیے نہیں دیا حقوں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں میں نے کہا یہ ان کو تو تسلی کی بات کرو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ایسے کریں ان کو میں نے نمبر دیا کہ سلیمان احمر صاحب کے پاس لے جائے اپنی بیٹی کو ٹائم لینڈ وہ مجھے کہنے لے کہ آپ کے پاس لاتا ہوں آپ ذرا اس کو سمجھائیں میں نے کہا اتنی نیک اگر ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس آنے کے لیے تیار ہے جو اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ بھی جائے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نہیں اتنی نیک ہے نہیں میں نے کہا مجھے پتہ ہے وہ نہیں آئے گی بات بھی نہیں سنے گی آپ اس کو لے جائیں ٹائم لینڈر والوں کے پاس سلیمان احمر صاحب ہیں کاؤنسلنگ بڑی خاندانی قسم کی کرتے کہنے لگے وہ تو بڑی بھاری بھر کم فیس لیتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ مالدار آدمی آپ ان کو فیس لیں اگر آپ کی بچی انسان کی بچی بن جائے پھڑے پیسے خرچ کرنے پر کہیں نہیں نہیں وہ تو فیس لیتے ہیں اب دیکھو یاد بچی کو بگاڑنے کے لیے جو فیسیں لگی ہیں بھائی ایک آدمی جب ٹائم دے رہا ہے تو فیس لینا اس کا حق بنتا ہے دن میں دس پیشنٹ کو نمٹائے گا وہ وہ اگر فارغ بیٹھ کر آپ کے بچوں پر محنت کرنا شروع کرے بچیں وہ بگاڑنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے صدارنے کے لیے اگر کوئی کاؤنسلنگ کر رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو وہ وہاں پیسے دیتے ہوئے کہ جان نکل رہی ہے مجھے انداز ہوگا ہم نے کہا یہ سیٹنگ کیا ہے ان کی سیٹ نہیں پھر جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے تو توبہ بھی کر لی ہے میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگ رہا ہوں تو پھر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی پہلی بات تو یہ توبہ صحیح کی نہیں ہے اگر کی ہوتی نا تو پیسوں کی وجہ سے بچی کا مستقبل دعو پہ نہ لگاتے آپ کہتے ہیں یار اگر کاؤنسلنگ کر کے پیسے دے کے بھی بچی ٹھیک ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور بچی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو جو ان کو کہنے کی بات تھی وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹک کر لی ہے فطرت سے شریعت سے بھی لی ہے اللہ سے لی آپ توبہ کریں اللہ کیا کر دے گا معاف اللہ کہہ کہا ٹھیک ہے میں نے یہ جرم معاف کیا اب یہ بچی اگر جہنم میں بھی گئی آپ سے سوال نہیں ہوگا اگر سے بگاڑا آپ نے ہے لیکن توبہ کر لی اللہ آپ کے جرم کو کیا کرے گا معاف لیکن جو بگڑ گئی ہے نا اس کا صدھرنا بہت مشکل اللہ صدھر دے تو اے لکبال وجہ کیا ہے گراؤن ریالیٹی یہ کہتی ہے کہ آپ جیسا محول دیتے ہیں اولاد کو محول ان کو ویسا ہی بناتا ہے آپ نے جب بچے کو اتنا لیبرل بنا دیا اسے شراب کباب بوائی فرینڈ ہارٹ ہارٹ دس دس تو اسے شوہر لگے گا مخنچو کہ ایک کی کیوں میں بن کے رہوں اس کے ساتھ وفا کیوں کروں ہے بھئی کیوں ہوں جب اتنی آزادی دے دی آپ نے تو اب اس کا ان چیزوں کو چھوڑنا وہ خود جب تک نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا فطرت سے لڑو گے تو بھائی فطرت تو مارتی ہے پھر انتغام لیتی ہے اب صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ کوشش کریں تربیت کی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں نتیجے کی زیادہ امیدیں نہ لگائیں نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں اللہ پہ اللہ وہ ٹھیک کر دے ٹھیک ہے نہیں تو صبر کریں گے ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا خون آیا کہ میری شادی کی عمر تھی اور میں ڈلے کرتی گئی ایڈوکیشن کی وجہ سے تو جب عمر زیادہ ہو گئی تو تعلیم تو آ گئی مگر جو ایک اٹریکشن تھی عمر کم عمری کی وجہ سے وہ اٹریکشن ختم رشتے آنا ختم اب انتظار کرتے کرتے میں چالیس سال کی ہو گئی ہوں سیم یہی الفاظ تھے ان کے کہ میں نے توبہ کر لی ہے کہ اللہ میں نے بروقت نکاح نہیں کیا تیرے نبی کا حکم تھا کہ اچھا رشتہ آئے تو انکار مت کرو ایڈوکیشن کی وجہ سے میں نے ڈلے کیا یہ میں نے جرم کیا اے اللہ میں نے توبہ کر لی اب تو کرا دے حضرت کا بلکل یہی جواب تھا ان کو کہ دیکھیں آپ سے جب یہ غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا لیکن فطرت یہی ہے کہ مرد کو چالیس سالہ لڑکی میں عام طور پر دلچسپی بولو نہیں ہوگی تو پچاس سال والے کو وہ پچاس سال والے میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ جب پچاس سال میں آپ سے کر رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کمارا ہے تو اب کیوں کتنی دیر تر ڈلے کیوں کیا تو نے پچاس سال تک کیا کرتا رہا ہے بھائی اور اگر میریڈ ہے تو بیوی موجود ہوگی تو اب آپ اس کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیہار نہیں ہوں گی اس وقت کماروں کے رشتے جس نے ریجیکٹ کی ہوں وہ کسی کس دوسری وائف کہاں سے بنے گی وہ اور اگر وہ کمارا نہیں ہے بیوی کو طلاق دی بھی ہے تو بہت بڑا اتراز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار ایک گھر تو بسا نہیں سکا دوسرے کو بھی بیڑا نگرک کر دے دس قسم کی ٹینشنیں تو اب ان کے لیے کوئی ایسا پچاس سالہ ڈھونڈو جو جس کی بیوی خود بخود مری ہو اس نے نہ مارا ہو یہ ثابت بھی ہو جائے کوئی بارٹ کے ساتھ ہی ملے اللہ ما شاء اللہ کچھ کچھ قسمتوں کو مل جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کس سے بغاوت کر رہے ہیں بولو نیچر سے نیچر سے جب بغاوت کروگے تو بھائی یہی ہوگا تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو تم جو اپنے بچوں کو دین اور مذہب نہیں سکھا رہے ہیں ان کو اللہ کے حقوق نہیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کیا ہوتا ہے تو یہ تمہارے حقوق بھی نہیں سکھیں کیونکہ اللہ کے بعد ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں پھر آپ ان کو جتنا چاہیں گے یہ انسان کے بچے بن جائیں یہ نہیں بنیں اللہ ما شاء اللہ اللہ کسی کو بنا دیں تو پیغمبروں کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ غفلت کی اندھیروں سے نکال کر بیداری کی روشنی میں لے کر آنا یہ جو میں نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی تو ہم سب غفلت میں ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ ہیوچر میں کیا ہونے والا ہے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے پیغمبر آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس خوشیوں میں تم مبتلا ہو ان خوشیوں سے دھوکے میں مت آنا اگر تم صحت میں ہو اس صحت سے دھوکہ مت کھانا فالج بھی ہو سکتا ہے برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر تم دولت میں ہو تو خوش فہمی میں مت رہو غریب بھی ہو سکتے ہو اگر تمہیں ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے تمہارے اوپر غموں کے پہاڑ گر سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اس غفلت سے نکلو اور نکلنے کا طریقہ کیا ہے اس خدا سے تعلق پیدا کرو جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے اگر مضبوط رشتہ قائم کر لوگے تو وہ غموں میں خود ہی تمہیں تسلیہ دے گا تھبکیاں دے گا تمہیں وہ غموں سے بچائے گا بھی اور جو غم تمہارے مقدر میں اس میں تسلیہ بھی کون دے گا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا تو کیا کہتے ہیں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جان چاہوں جو تم نہیں جان اس غم میں بھی تسلی کی باتیں ہیں یہ تھبکیاں کون دے رہے یہ اللہ دے رہے اور جب اللہ سے تعلق ختم تو آگے پھر پریشانیوں اور ٹینشنوں کا ایک ایسا ایک جھاڑیاں ہیں کہ اس سے بچنا اللہ کی قسم کسی کے بس میں نہیں ایک بزرگ کا میں بیان سنونا تھا بڑی پیاری بات کی انہیں انہیں نے کہا یہ دپریشن اور ٹینشن کا لفظ اردو زبان کا نہیں ہے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ یہ لفظ پریشانی کا لفظ تھا اردو میں پریشانی پریشانی کا مطلب کوئی بچہ مر گیا کوئی یہ ہو گیا وہ یہ جو دپریشن اور ٹینشن کا لفظ ہے نا یہ انگریزوں سے آئے ہے ہمارے ہاں اس کا اردو میں کوئی اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا آپ اس کو ذہنی تناؤں کہہ سکتے اسٹریس کا تو ہے کھچاؤ دپریشن اور ٹینشن کا نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تب ہی میں بھی جب بیان کرتا ہوں تو دپریشن کو دپریشن ہی کہتا ہوں ٹینشن کو کیونکہ مجھے اردو میں ملتا ہی نہیں ہے یہ بیماریاں یہ باہر سے آئی ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے یہ وہاں سے آئی ہیں ہمارے ہاں یہ ہماری اپنی بیماریاں نہیں ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات ہمارے ہاں در پریشان بیٹھا گئے بس ڈپریشن اور پریشانی میں فرق ہے ڈپریشن کا مطلب ڈاکٹر تو ڈپریشن کا جو مطلب بتایا گا میڈیکل سائنس کی زمان میں ہم تو دیشی زمان میں سمجھائیں گے آپ کے ڈپریشن کا مصابق جو مطلب بتائیں تو لغت کی کسی کتاب میں نہیں لکھا بھئی ہم تو دیشی زمان میں سمجھائیں گے کہ ہم جب ڈپریشن بولتے ہیں اب بھر ڈپریشن میں ہے کیا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے بیگم ڈپریشن میں ہے ساس صاحبہ ڈپریشن کی مریض ہیں ایسی کی تیسی کس کی ہونے والی ہے بہو کی کیا مطلب ڈپریشن کی مریضہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹینشن میں جانے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے یہ بغیر کسی ریزن کے بھی ٹینشن لیں گی بھی اور ٹینشن دیں گی پارسل بھی کریں گی ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام میں لکھا ہوتا ہے نی ریڈیو میں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا ہمیں غفلت کے پردوں سے نکال لیں تو بھائی غفلت سے نکلنا چاہیے اور آخری بات دو منٹ میں سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں علماء کہتے ہیں روزانہ چوبیس ہنٹے میں پانچ منٹ صرف نکالیں آپ صرف پانچ منٹ اس پانچ منٹ میں آپ تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچ لیں کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اب ہے ایسا ہی رہے گا ہمیشہ سمجھ میں آرہی ہو کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اب ہے ویسا ہی رہے گا ایک وقت آئے گا ڈاکٹر کہیں گے تیرے گردوں نے کام کرنا چھوڑے ایک وقت آئے گا ڈاکٹر کہیں گے آپ کو کسی بھی ٹائم پہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے آپ کے تین وال بند ہو گئے ہیں ایک پہ سیٹ ہو گئے ہیں آپ سمجھ رہے ہو ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا کیا آپ کی پندرہ سے بیس دن ہو سکتا ہے آپ مزید زندہ رہے مریں گے تو ایسے ہی مریں گے ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کوئی ٹرک کو چل کے چل جائے ڈاکٹر کہے گا ہم نے تو پیشگوئی کی تھی بیستی سال زندہ رہے گا لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ٹرک والوں کو یہ پیشگوئی معلوم وہ ایک آدمی کا کتا بھوک رہا تھا نا مہمان ڈر رہا تھا تو میزبان نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھوکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں مہمان نے کہا میں نے سنا پتا نہیں کتے نے بھی سنائے کہ نہیں سنائے تو آپ کی صحت آپ بہت ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بلکل فٹ فارٹ ہے سو سال جئے گا یہ بات ٹرک والے بولو یہ نہیں دو نشہ کر کے ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی کوئی ایکسیڈنٹ کر کے آپ کو مار کے چلا جاتا ہے دس اسباب ہیں موت کے جہاز میں بیٹھو وہ گر گیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنی موتیں اتنی موتیں جتنے پیدا ہو رہے ہیں اسی حساب سے مر کے قبرستان کو بھر رہے ہیں پانچ منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا انسان سوچ لے کہ نظر سوے دنیا قدم سوے مرکت مرکت کہتے ہیں قبر کو نظر سوے دنیا نظر تیری دنیا کی طرف پیسہ بحریہ ٹاؤن پلوٹ دولت اور قدم سوے مرکت چل کے کہاں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ قریب کس کے ہو رہے ہیں ارے کیا روزانہ ہم بحریہ ٹاؤن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں بولو نا روز ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو کس کے قریب ہو رہے ہیں قبرستان کے قریب ہو رہے ہیں دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہے ہیں تو شاعر نے اسی کو کہا کہ نظر سوے دنیا قدم سوے مرکت کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے دیکھ کدھر رہے جا کدھر رہے آگے گٹر گٹھکن کھلا ہوا ہے جا اس طرف رہے اور دیکھ کہاں رہے پیچھے گرے گا کی نہیں گرے گا تو پانچ منٹ علماء کہتے ہیں بزرگان دین کہتے ہیں روزانہ اتنا مراقبہ ہر انسان کو آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے دل میں انشاءاللہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی اور انسان انسان کا بچہ بننا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق ادا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا ایسے ملتا فرمائے